یہ ڈار صاحب کی یہ یہ نواز شریف کے بڑے بڑے فین تھے یہ یہ خواجہ آسل صاحب کی جھوٹے اٹھا گے رکھتے رکھتے تھے میں وہ ہی بات کرتا ہے یہ ڈار اسمان ڈار یہ بڑا خواجہ آسل کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا بات یہ ہے یا یہ اس کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب یہ جب عمران خان ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے طور پر سامنے آیا جب جنرل فیض کو اس نے کہا جی کہ نواز شریف کو کسی طریقے سے عدلیہ سے سزا دلوائیں نواز شریف کے ہوتے ہوئے میں الیکشن نہیں جیت سکتا نہیں میں الیکشن جیتوں گا ٹیک الیکشن فکس کروایا جنرل فیض امید انٹرویو کرتا تھا ٹکٹس اس نے دیئے بندے وہ لے کر آئے توڑ کے لے کر آئے پھر الیکشن فکس کروا کر جتوا کر ان کو ہمارے الیکشن کو پروسس کو رو کر ان کو تماشا کرنے کے لئے ملک دیا ہے انہوں نے ساڑھے تین سال میں ملک کا بیڑا گھرک کر دیا اب ملک کا بیڑا گھرک کرنے کے بعد دیکھیں یعنی ویسے جو گیارہ مہینوں میں آپ نے کیا ہے نا چوزی صاحب پرانی بات بوئی نہیں میری بات سنیں اب ایسے میری بات سنیں چوزی صاحب مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کی تکالیف کیا ہے میں اسی ملک میں رہتا ہوں اب جو ملک کے وسائل یہ ساڑھے تین چار سال آپ دو ہزار اٹھارہ تک کا نواز شروع آپ پھر کرنے آئے تھے بھائی آپ نے مزید خراب کرنے ہیں دو ہزار اٹھارہ تیرہ سے لے کر اٹھارہ اور اٹھارہ سے لے کر یہ بائیس تک یہ آپ اس کا کمپیریزن کرنے پاکستان یہاں یہ پاکستان کو یہاں پہ پچھلے گیارہ مہینوں کا کیوں نہ کریں آپ مجھے یہ بتائیں نہیں گیارہ مہینوں کا کیوں کریں آپ جو پاکستان کو جو صورتحال میں پاکستان تھا دو ہزار اٹھارہ میں نواز شریف کو دیا گیا جب پاکستان میں اٹھارہ اٹھارہ گھنڈے کی لوڈ شیڈنگ تھی جوے چودی صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ یا بھی آپ جنریٹروں کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کیا کرتے تھے آپ اتنی جلدی نہ بھولیں اور پاکستان وہ دہشے گردی والا پاکستان نواز شریف کے حوالے کیا گیا اللہ کے فضل و قرب سے ہم نے اس کو نہ صرف اس کو جھڑ سے اکھاڑا پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا پاکستان میں سونہ ہزار میگا وارڈ انہوں نے کیا کیا مجھے بتائیں انہوں نے سوائے ایک مثال پوچھوں گا اس کو شاید نہ پتا ہو آپ ایسن جی پی ال کا ریکارڈ لے لیں چودی صاحب ساڑھے تین عرب روپے کا ڈیفالٹر تھا وہ ڈاکو ندیم بابر وہ دودھ کی راکھی بلہ بٹھا دیا اس کو وزیر بنا دیا وہ ساڑھے تین عرب بھی گئے اور بھی جو ان کا جو ڈیٹ تھا وہ بڑھتا گیا مزید اور اس نے پاکستان کا بیڑا کر دیا اب مجھے بتائیں توشہ خانہ سے لے کر آٹا سکینڈل چینی سکینڈل عدویات کا سکینڈل یہ سارے ڈاکو ہیں اب یہ جا کے عوام کو اپنا موں صاف کر کے گھنونا چہرہ صاف کر کے کہیں جی کہ یہ ہم کر کے آئیں آپ کے لئے تو الیکشن ہونے گئے نا پتہ چل جائے گا جب الیکشن ہوگا تو ہوگا یہ تو ڈر رہے ہیں یہ تو کہتے ہیں جی قتل و غارت ہوگا یہ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کریں گے یہ خود اللہ نہ کرے کوئی کسی ماں کا بیٹا شہید ہو کوئی پولیٹیکل لیڈر کی اسیسنیشن ہو چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہو چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں میں یہ آپ نے کبھی نواز شریف کی پارٹی زرداری صاحب کی پارٹی اور کسی پولیٹیکل پارٹی سے اتنی گھٹیا بات نہیں سنی ہوگی کہ جی فلان فلان لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کمیشن ہونا چاہیے یہ پھر نام لے کر بتائیں ایویڈنس دیں کہ جی فلان لوگ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں پھر جو ڈار صاحب کہیں گے اسی طرح کی پروب ہوگی ایک نام لیں پہلے